نمازکار نریندر موڈی ویسے تو ہمیں پوری امید ہے کہ جلد ہی پردان منتری نریندر موڈی بھی ٹی وی نائن کے اس ہائی ٹیک سٹوڈیو میں آئیں گے لیکن آج کے شو میں ہمارے مہمان نریندر موڈی نہیں بلکہ بی جے پی کے ایک ایسے نیتہ ہیں جن کے خود پردان منتری نریندر موڈی بھی فین ہیں ایسے ویسے فین نہیں ہیں خود پردان منتری جی کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کی ہر سوشل میڈیا پوسٹ کو پڑھتے ہیں کوئی اندازہ لگائے گا کہ وہ نام کون ہے چلیے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں سواگت کریے تالیوں کے ساتھ ناغلینڈ بی جے پی کے اجکش ناغلینڈ سرکار میں منتری بی جے پی کے جوشیلے اور تیسترار پروکتہ جو راجنیتی میں ہیں گنی سوشل میڈیا پر زبردست پنی ویسے تو آدمی ہیں بہت سکت لیکن اپنے گرو جی یعنی نرینڈ موڈی کے ہیں بہت بڑے بقت زوردار تالیاں دیمزن امنا اولونگ کے لئے سواگت ہے آپ کا سواگت ہے آئیے بیٹھئے میرے پاتھ سیوگیاں ہمارے ساتھ ہیں سمیرہ ہیں سربی ہیں پردماں ہیں ندھی ہیں انجلی ہیں آپ سے میرے سیوگی اور میں جو سوال بوچیں گے اس سے پہلے سکریم پر یہاں پر میں چلتا ہوں آپ کو اور درشکوں کو ایک چھوٹا سا ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں زارہ اس ویڈیو کو پلے کریے زارہ پورانے دلی ریلو اسٹیشن میں جب اترا تو ہمارے ناغلین پردیش سے بھی زیادہ آبادی وہیں دیکھنا ہم تو وہاں ہی چوک گیا چھوٹے آنکھ ہونے سے ایک فائدہ ہے گندگی کم گستے ہیں کوئی لوگ یہ فیلا دیا ہے کہ ناغل لوگ آدمی کھاتا ہے وہ کھاتا ہے اور ہم کو دیکھ کے تو اور جیدہ شک ہونے لگا زوردار دالیا ہو جائے اس پر ویسے تو آپ ناغلینڈ کے ٹورزم اور ہائر ایڈکیشن اور ٹیکنیکل ایڈکیشن منسٹر ہیں لیکن آپ کے فینز آپ کو وائرل منسٹر بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو لکھتے ہیں سب وائرل ہو جاتا ہے بھگوان کا کرپا ہے بھگوان کا کرپا ہے کہ ہماری خیال سے لوگوں کو ہمیں پسند ہیں اور ہم لوگوں کو پسند ہیں تو تھوڑا بہت وائرل ہو جانا جروری بھی ہے جروری بھی ہے جروری بھی ہے کیا فرق پڑتا ہے وائرل ہو جانے سے آج کی سمیہ میں تھوڑا سا ہسنا تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر ہسنا اور اپنے اپلوگدیوں کو صحیح طریقہ سے لوگوں کو پہنچانا وہ بہت جروری ہے اور اتنا سیریس رہتے ہیں سب لوگ ہماری انکرز کو دیکھئے اتنا سیریس ہیں مگر ہم سبوں کو کچھ نہ کچھ وجہ ملنا چاہیے لوگوں کے ساتھ چلنے میں اور خوشی سے ایک دوسروں کی اوپر اچھے سوچ لے کے بڑانے میں اچھا رکھنا چاہیے تب سب کچھ سندر ہو جاتے ہیں آل اس ویل ہو جاتا ہے آل اس ویل ہو جاتا ہے میں سوالوں کی شروعات کروں اچھ سے پہلے ایک فین کا جو بیان ہے یہاں پر وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں کہ ہمارے بی جے پی پریسیڈنٹ تیم جن ایمنا کی باتیں آج پورا دیش سنتا ہے مجھا لیتا ہے ڈیجیٹل پریٹ فرم پر بین ناغالینڈ اور نارسز کو شاندار طریقے سے ریپریزینٹ کر رہے ہیں میں بھی سوچیل میڈیا میں ان کو ہمیشہ دیکھنے کا تو کوشش کرتا ہوں اب آپ یہ بتائیے مجھے آپ نے ایسا کیا ماجیک کیا کرشمہ کیا کہ پردھان منتری جی کوئی اپنا فین بنا لیا آپ نے وہ ہمارے گرو جی ہے میں ان کا فین ہوں نہ کی وہ میرے فین وہ ہمارے شبدوں کا کمیہ ہو جاتے ان کے بارے میں بولنے کے لئے کیونکہ وہ ہم جیسے ویکتی کو بھی ہم جیسے کاریکرتا کو بھی وہ ایک بہت بڑا وجود دیتے ہیں اور سامرد دیتے ہیں ان کی ایک لائن کی کارن ہمارا زندگی جھنگا لالا ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں آج آپ نے بھی بلا لیا اس کے کارن اس کے لئے بہت بہت دانے وال ان کو آپ کیوں سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی اور کیا ہوئی تھی وہ ملاقات کون سے سمیں میں ملاقات ہوا وہ تو میں تاریک اور سمیں نہیں بول پا کوئی بار ہو مگر سنگٹن کے بشے میں کافی کاریکر میں ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں تھوڑا زیادہ لوگوں سے زیادہ کیوٹ ہوں تو وہ دیکھتے ہیں سمو آپ بھی آ گیا کیا سمو ٹھیک ہو نا تو اتنے میں ہوں میں آپ کی اس بات سے پوری طرح سہمت ہوں کہ آپ کیوٹ ہیں شبیرہ واقعی آپ کیوٹ ہیں لیکن ایک یہ بات بتائیے کہ ناگالانڈ سے آپ آتے ہیں تو سب جانتے ہیں لیکن آپ بہت لمبے سامنے تک ممبائی اور پونے میں بھی رہے ہیں تو آپ کی جو کہانی ہے وہ ہمارے درشکوں کو بتائیں کہ ناگالانڈ سے ممبائی سے پونے اور پھر واپس ناگالانڈ کی کہانی کیا ہے ایسا تو کچھ نہیں تھا کہ میں بمبائی میں ہی رہوں گا ہم لوگ بمبائی بولتے ہیں ممبائی آج کل آپ لوگ بولتے ہیں اور پونے میں اتفاق کے بات تھے کہ میں پونے میں بھی قریباً دو سال رہے وادیا میں تھا اور ایک فلم دیکھا تھا میں نے اجنبی وہ ناگالانڈ میں دیکھا تھا تھوڑا جب ابھی بھی یو آئی ہوں مگر مجھے کل پرسو معلوم پرا کہ یہاں منترالے میں یو آئی انتیس سال کی عمر تک کو یو آئی بولتے ہیں ہمارے یہاں یو آئی پچاس سال تک کو یو آئی بولتے ہیں ابھی بھی یو آئی ہوں اس سمیں اور چھوٹا یو آئی تھا تو اس سمیں آجنبی فلم دیکھا تھا سنیل شیٹی اور اکشے کمار راجنیتی میں پچھتر بھی یو آئی ہے تو آپ جانتے ہو اور بھی یو آئی ہے ابھی تو بہت مودی جی گرو جی سے یو آئی کون ہو سکتے ہو تو آجنبی پچھر دیکھا تھا میں نے اکشے کمار اور سنیل شیٹی کو دیکھا شلپا شیٹی کو بھی دیکھا تھا اور ہمارے خیال سے روینا ٹنڈن بھی تھے اس فلم نے تو ایکچولی بمبائی جانے کا اچھا وہ آجنبی فلم کی کارن ان بیلڈنگوں کو دیکھنے کے لیے اور ان ستانوں کو دیکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ اچھا تھا تو یہاں سے بمبائی پہنچا آجنبی فلم کے کارن یا روینا ٹنڈن اور شلپا شیٹی کے کارن وہ سنیل شیٹی اور اکشے کمار اس سمیں ان دونوں کو ہی تو دیکھنے کا کون اچھا رہیں گے روینا ٹنڈن اور شلپا شیٹی وہ ون اف دی بیسٹ تو ان کو بھی دیکھنے کا اچھا تھا تو ان کو مل تو نہیں پایا اور بمبائی میں رہ کے وہاں کچھ نوکریہ کیا اور چوپاٹی میں کچھ دھندہ کیا تو دھندہ کی سب مطلب انڈے بیچنے کا کام بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے لیکن دیکھیں آپ کتنی اچھی بات ہے کہ شلپا شیٹی اور روینا سے ملنے کے لیے آپ ممبائی گئے اور اب لوگ ناغلینڈ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے اس کے لیے آپ وہاں کے ٹوریزم منتری بھی ہیں لوگ آپ سے تصویریں کھٹوا دیں پردما سوال میں رہی ہے کہ اپنی راجنیتی کو آپ ناغلینڈ تک ہی سیمت رکھنا چاہتے ہیں دلی آنے کا بھی ارادہ نہیں دلی بہت بڑا راجدھانی ہے سارے دیش کا راجدھانی ہے ابھی بھی تو دلی تو ہوں آنے جانے میں تو آ جاتا ہوں چلا جاتا ہوں مگر ابھی ناغلینڈ میں ہی رہے تو ٹھیک ہے آپ جب پہلی بار دلی آئے تھے تب کیا ہوا تھا وہ پہلے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ بھی گزبانی پھر میں آپ سے پورا قصہ سنوں گا میں جاؤں گا ذرا اس کو یہاں پر پلے آن کریے ذرا اور ذرا زوردار تالیاں بجائیے گا اس کے لیے کر پلے آن کریے ذرا پلے آن کریے ذرا پلے آنے دلی آیا پرانے دلی ریلو اسٹیشن میں جب اترا تو ہمارے ناغلین پردیش سے بھی زیادہ آبادی وہیں دیکھا ہم تو وہاں ہی چوکیا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ناغلین کہاں ہیں وہاں جانے کے لیے ویزا چاہیے کیا اور کوئی لوگ یہ فیلا دیا ہے کہ ناغل لوگ آدمی کھاتا ہے وہ کھاتا ہے اور ہم کو دیکھ کے تو اور زیادہ شک ہونے لگا کیا آپ نہیں سننا چاہیں گے کہ پورا قصہ کیا ہے ہاں یا نہ کیا آپ نہیں سننا چاہیں گے پورا قصہ کیا ہے کیا ہے پوری کانی بتائیے گواڈی سے ہماری خیال سے بھرمہ پوٹر ایکسپریس کر کے ٹرین تھا تو تین دین تین رات ٹرین میں بیٹھ کے آ گیا میں ایک الا تھا اس سمیں اور ڈیمہ پور ریلوے سٹیشن چھوڑنے کے باد ڈلی ریلوے سٹیشن اس سمیں پرانی دلی ریلوے سٹیشن میں جب ٹرین سے اُترا کیوں نہیں چوکیں گے ناغلین میں ابھی بھی دس ہزار کی اگر کوئی سمو جو رانا چاہیا وہ بہت ہی اسم بہو بات ہے وہ الگ بات ہے کہ موڈی جی کی کاریکرم میں آ جاتے ہیں لوگ ان کو پیار کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں مگر جب پورانی دلی ریلوے سٹیشن میں انیس سو نینیانوے میں اُترا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں اُتر گیا پچھے میں ایک بیک تھا لمبا سا سائیڈ میں ایک بیک پکڑ کے تھا ایک وہ ہوای والا شرٹ لگایا ہوا تھا لونگ ہاف پین ایک اتنا تک کا پہن کے اُترا اور وہاں تو مطلب جندگی میں اتنا آدمی ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا وہاں تو اتنا پلیٹ فورم تھا کہ کس طرف نکل کے جائے پورا بات تو میں نے نہیں کہا کاریکرم میں میں وہاں کھو بھی گیا تھا کہ کس طرف سے نکلنا ہے وہ بھی معلوم نہیں تھا سکھروں لوگوں کو پوچھنا پرا کہ آپ کو کس طرف نکلنا ہے اور نکلتے ہیں نکلتے ہیں ایسا ایک جگہ نکلا میں خود نہیں جانتا ہوں آج کی کون سا جگہ میں نکلا اس کے بعد ایک سردار جی کا اوٹو میں بیٹھ کے میں گووینپوری ایکسٹینشن پہنچا بڑی کٹھن چناؤتی رہی لیکن ایک بات بتائیے اور ہمارے خیال سے پوروتر کی لوگوں کو وہ تھوڑا اور دھیان دینا چاہیے ان کا بھی اچھے کامیں ہیں ہم لوگ مانتے ہیں یہ بات مگر ہر ایک چیز صرف راجنیتی گروپ سے وہ نہیں لینا چاہیے بڑا بڑا پوائنٹ رکھا آپ نے نہیں دی تیمجین جی آپ نے کیونکہ ڈلی کی بات کی تو آپ ناغلینڈ کے شکشہ منتری ہیں اور ڈلی میں مکھی منتری عربند کےجریوال کہتے ہیں کہ پورے دیش کو پورے دیش کو ان کے ایڈوکیشن سسٹم سے سیکھنا چاہیے تو آپ سیکھنا چاہیں گے وہ غلط بول رہے ہیں کہ جریوال جی ڈلی کی شکشہ کی وشے میں وہ اچھا کر رہا ہوگا مگر اس دیش اتنا الگ ہے ڈائیورس ہے کہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ناغنین کی شکشہ کی طرح وہ کر سکے تو وہ بہت بڑا بات ہوگا وہ سیکھ ہاں نسال کے طور پر چنوٹیاں بہت ہے یہاں چنوٹیاں اتنا نہیں ہے سب بڑے بڑے گھڑوں میں رہتے ہیں سب کے پاس اپ لفدی ہے پیسہ ہے سب کے پاس ان کا منیسپل کا بجٹ ناغنین کا تین گنا پانچ گنا بجٹ ہے آپ ایک چیز بتائیے مجھے کانگریس کی وچار دھارہ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں راحل گاندی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں راحل گاندی ایک یوہ نیتا ہے اور وہ بھی نیتا ہے بننے کے لئے کوشش کر رہے ہیں ہاں اور ہم لوگ سب ان کے ساتھ ہیں ان چیزوں میں تو مگر تھوڑا سمیں ہماری خیال سے لگے گا کیا جیسے ہم کو بھی تھوڑا سمیں چاہیے ان کو بھی تھوڑا سمیں چاہیے اور کانگریس کی بارے میں کیا بولنا ہے دیش واسی سب جانتے ہیں انہوں نے بھی پچاس سال سے آدھیک راج کیا ہے اور ہماری موڈی جی نو سال میں کیا کیا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں آج راجنیتی ہے بول کے ایک دوسروں کی اوپر صرف لنچن کر کے کچھ کچھ بولنا جرودی بھی نہیں ہے اچھا میں آپ آپ نے سوشل میڈیا پر راحل گاندی کی تاریف کی تھی میں ذرا وہ دکھانا چاہتا ہوں ایک بار آئیے اب یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ ایک سٹائر تھا ویانگ تھا یا تاریف تھی ذرا اس کو پلے آن کریے یہاں پر یہاں پر ماننا پڑے گا فوٹو تو اچھی ہے کانفیڈنس اور پوز بھی نیکس لیویل کا ہے یہ راحل گاندی کے فوٹو پر آپ نے لکھا تھا ذرا زوردار تالیاں ہو جائیں کانفیڈنس اور پوز بھی نیکس لیویل کا ہے یہ کونسے کانفیڈنس اور پوز بھی آپ بات کر رہے تھے آپ نے خود دیکھا تو یہ سٹائر تو نہیں تھا یہ تاریف تھی یہ تاریف تھا اچھا ہر ایک چیز سٹائر کیوں کرنا ہے سمجھنے والا سمجھتا ہے ان کا پوز کو دیکھئے کتنا بڑی آپ پوز ہے ہم تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں وہ تو کسی طرف سے بھی پوز کرے الگ الگ طریقہ کا پوز ہے آج کل انیا پوز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ان کی پوزیشنز کی پوز مجھے تو فوٹو کس طرف سے بھی لے گول مولی دیکھیں گے آپ تو ہمیں تو پوز لینے کا موقع نہیں ہے انجری coming to you تیمجن جی کافی بے باقی سے آپ سوی سوالوں کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ راحل گاندی کے بیارے میں بات ہو رہی ہے تو میرا سوال راحل گاندی کو لے کر کہ ہی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ راحل گاندی کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی لوگ سبھا سدستہ بھی چلی گئی ان کا بنگلہ تک چلا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ راحل گاندی کی اس لڑائی میں ان کو پبلک کی سمپتی بھی مل رہی ہے آپ کا کیا ماننا ہے نہیں دیکھو ہماری دیش کا یہی سامرت ہے کہ سب کچھ سب کوئی کو ملتا ہے اور ان کی ساتھ جو بھی وہ بیٹ رہا ہے یا تو ان کی کارن ہے پبلک کی کارن تو نہیں ہے مگر ہماری دیش کے لوگ ایسا ہے کہ سب چیزوں کی اوپر من دیتے ہیں اور ان کو اس چیز کا من بھی مل رہا ہے مگر انہوں نے جو بات کیا وہ تو غلط کیا نا ہماری خیال سے آپ انکر لوگ ہوں ان کی پیچھے پر آؤ ہے سربی لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ بنانے کی انہوں نے ایک کوشش کی ہے اس بات کو آپ مانیں گے بھارت جوڑو یاترہ کے ذریعے جو انہوں نے کرا اب بھارت جوڑو یاترہ کی اگر بات آتی ہے تو ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس کی شروعات 39 سے کی جائے لگتا ہے آپ کو کی نور 30 کی لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ان کے لئے اتنا آسان ہوگا جو ہم نے حالا کی سمرتھن کی طور پر ساؤتھ انڈیا میں دیکھا ہے نہیں رہول جی کو ثابت کرنا پڑے گا صرف جا کے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا اب میں تھوڑا سا لائٹ کرتا ہوں میں ایک رابیڈ فائر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ اپنے ون لائنرز اپنے سٹائر اپنے ونگ کے لئے جانے جاتے ہیں ایک تصویر آئے گی اس تصویر پر ایک لائن میں آپ کو کچھ بولنا ہے جو آپ کے مند میں آتا ہے پہلا تھوٹ آپ کو بولنا ہے زوردار تالیاں ہو جائیں یہ لائیو ٹیسٹ ہے آپ کے سٹائر کا ذرا پلے آن کریے پہلی اور ہر جواب کے بعد تالیاں زوردار ہونی چاہیے ذرا پلے آن کریے پہلا پہلا فوڈوگراف کیا ہے یہ دیکھئے بتائیے اس پر آپ کی ون لائن کیا ہوگی وہ ہی ون لائن ہے وہ دیکھ کے تو مجھے تھوڑا سا ہسی آیا خوشی ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہی ون لائنر ہے آپ کی اگلی تصویر جو ہے وہ دکھائی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیمجندی ٹیسری تصویر ٹیسری تصویر اب اس تصویر کا کیپشن کیا دیں گے آپ اس کے لئے کیپشن ملنا ہی بہت مشکل ہے اس کی کیا وجہ ہے میں جان سکتا ہوں میں کل رات کو ٹویٹ کر دوں گا اب میں آپ کو اگلی تصویر دکھا رہا ہوں زرہ پلے کریے اس کو زرہ یہاں پر اگلی ٹیم جن جی گریزی اوکے کالیاں تھوڑی کھا بھاری ہیں بہت نیوردلیس اگلی تصویر دکھئے پیم جن جی کیا ہے آپ واو اوکے میں ایک لائن کی امید کر رہا تھا آپ نے آدھے ورڈ میں ہی نپتا دیا ہے چلیے نیکس تصویر دکھائیے ایتھنگ نولیجبل نولیجبل اوکے اگلی تصویر میری فیوریٹ بھی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ سمپل اوکے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا تھوڑا سیریس سوال ہے یہ پچھلے ایک مہینے سے بلکہ ایک مہینے سے تھوڑے زیادہ سے منیپور کے حالات خرات ہیں کبھی شانتی ہوتی ہے کبھی پھر سے اوپدرف شروع ہو جاتا ہے کبھی پھر سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں منیپور کی سمسیا کا کیا سمادھان دکھتا ہے آپ کو منیپور کی جو ستیتی ہے وہ اچھا نہیں ہے سمادھان وہاں کی لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا سرکار مہیند کر رہے ہیں مگر وہاں کی لوگوں کی سوچ ویچار میں پہلے تو ان کی بیچ میں شانتی بنانے کا اچھا جاگرید ہونا چاہیے لیکن ایک بات بتائیں جو ہو رہا ہے کہ وہاں کے لئے صرف لوگ ذمہ دار ہیں سرکار کی کوئی جواب دے نہیں ہے مکہ منتری نے ستیفہ دینے سے منع کر دیا ہے باربال یہ سٹیٹ سبجیکٹ میں آتا ہے یہ تو مکہ منتری جو ہیں وہ کیا یہ ان کا فیلیر نہیں دکھائی دے رہا ہے میں منپور کا واسی نہیں ہوں مگر میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کوشش کیا تھا مگر ان کا بھی ایک سمو ہے ان کا بھی ایک گروپ ہے جیسے کہ وہ مہتے کمیونٹی سے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ استفادے ہیں اس نے پورا حلچل ہو گیا تو ان چیزوں کو رکھ کے ہمارے خیال سے انہوں نے استفاہ واپس ہی کر لیا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جس کو لے کر چرچہ کافی دنوں سے چل رہی ہے اور وہ ہے یونی فارم سیول کورٹ ایک دیش ایک کانون کیا یہ کانون ہونا چاہیے آرٹیکل فورٹی فور آف انڈین کنسیٹوشن کہتے ہیں کہ ہر ایک راجی یونی فارم سیول کورٹ کے لئے پرسیو کریں گے مگر وہ کنسیٹوشن یہ بھی ہے میں کنسیٹوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں مگر سب لوگوں کو لے کے چلے جیسے کی ہماری پوروطر میں ہماری آدھیباسی سمو جو ہے ان کی سنسکریتی ان کی سوچ ویچار ان کی دھرم کو سمجھ کے اگر وہ اگر گلت نہیں ہے تو ان چیزوں میں ہماری خیال سے بھارت سرکار ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان چیزوں کو بچاکی میں ناغلینڈ سے آپ ہیں ناغلینڈ میں پھر دھارہ 371 کا کیا ہوگا نہیں دھارہ 371 جو ہے ناغلینڈ کے لوگوں کے لئے ایک سیفگارڈ کنسیٹوشنل سیفگارڈ نوٹ ویچسٹینڈنگ اینیتھنگ اوف پارلیمنٹ اس کو پریزرف کرنا ہوتا ہے کیونکہ ناغلینڈ لوگ جو ہے وہ بہت سمیے کے بات اس دیش کی راشی ویچار دھارہ کی ساتھ جوڑنے کا کوشش میں ابھی بھی چل رہا ہے ناغلینڈ ناغلینڈ میں چکہ آپ وہی سے آتے ہیں ناغلینڈ میں کئی ساری جنجاتیاں ہیں اور ان کو وشش عدکار بھی سمویدھان میں ملے ہوئے ہیں جسے خاصی سمودائی کی بات کرلے میں گھالے میں ہے اور وہاں پر میٹریارکل سسٹم فالو ہوتا ہے ماترکل ہے جو سمپتی کادکار ہے وہ بیٹیوں کو ملتا ہے بیٹیوں کو نہیں ملتا اس پر آپ کی چیز ہوتا ہے بیٹیوں یونیفورم سیول کوٹ جو ہے اور جو میں ہمیشہ کہتا ہوں دلی میں ہماری دوستوں کے بیچ میں بہت سارے منتران لے جاتا ہوں گائیڈ لائنز بہت ہوتا ہے یونیفورم سیول کوٹ ایک گائیڈ لائن ہے گائیڈ لائن لوگوں کو ونچت ہونے کے لئے گائیڈ لائن نہیں ہو سکتے ہیں گائیڈ لائن لوگوں کو انکلوسیف کرنے کے لئے گائیڈ لائن ہوتے یونیفورم سیول کوٹ بہت اچھا سیول کوٹ ہے مگر ہماری ڈائیورسیٹی کو بھی پریزر کرنا اسی یونیفورم سیول کوٹ کی آدھار میں ہم لوگوں کو بھی پریزر کرنا پریگا اور اس چیز کے لئے ہمارے کیا بات چیت چل رہے بہت اچھی بات بول دی میں تالی خود ہی بجائیڈ لائن جو ہوتی ہیں انکلوسیف کے لئے ہوتی ہیں نہ کی اس کو leave out کیا جائے بہت سیریز بات بیان دکھانا چاہا رہا ہوں آئیے زرا یہاں مگر دیکھنے میں بہت اچھے طرح سے دیکھ سکتا ہوں چھوٹے آگ ہونے سے ایک فائدہ ہے گندگی کم گستے ہیں اور بہت کبھی کبھار منچ میں بیٹے وے لمبا جب کاریکرم چلتے ہیں ہم نے ایک طریقہ سے سو بھی جاتے ہیں کسی کو معلوم نہیں پڑتے کہ بیان کیا کہا تھا تاج محل یاد رہے جب یہاں پر ہم 1999 میں تاج محل دیکھنے گئے تھے اس سمیں عام آدمی کی لائن میں ہماری دیش پاسیوں کے ساتھ ہم بھی جور گئے اتنا لمبا لائن میں رکھنے کے بعد جب کاؤنٹر پہنچا مجھے دو آدمی لے دوسرا لائن میں لیکے گیا مجھے معلوم نہیں تھا مگر اس سمیں میں گسنے کے لئے 20 ڈالر لیتے تھے 20 ڈالر تو جندگی میں ہم کو اس سمیں میں ملا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں تھا تو اس طرح ہو کے مجھے بہت کنونس کرنا پڑا کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہم ناغلین سے ہیں یہ تو واقعی میں میرے لئے بڑا چندہ کا وشاہ ہے جو آپ نے مجھے بتایا بھی کی اس طریقے سے ہوا پورا قصہ ہے کہ سارا بتائی ہم نہیں تو اس سمیں یو آتھے بہت جوان تھے اور پریم کرنا کون نہیں چاہتے تو ہم بھی اس پریم جس طرح آنیا دیش کے لوگ وہاں لمبے لمبے کونٹر ہوتے تھے کونٹر پہنچنے کے لئے ہم بھی وہاں کھرے ہو گئے تو اتنا میہ کی مہینہ تھا ہمارے یا جون کی مہینے میں تو کافی گرمی اس کے ساتھ پسینہ کے بعد 40 45 گھنٹے کے بعد وہ لائن پہنچ دے دیا اس کو وہاں لے چلو دو وقتی ہوں کر ہم سائیڈ میں لے چلا گیا دی وز توریس کونٹر جو ویدیش یوں کے لئے تھا تو اس سمیں ہمارے خیال سے 30 یا 35 روپیان پرتی ڈولر ہوتا تھا تو بولا کی 20 ڈولر دو میں بولا میں ناغلین سے نکالنا پڑا کنونس کرنا پڑا آپ نے کیسے کنونس کیا ہوں پین کٹ کہیں کہیں سے نکالنا پڑا اس کا بات میں بولا کی آسام کے بات ناغلین آتا ہے ہاتھ بھی ایسا کرنا پڑا آسام کے بات ناغلین آتے ہیں پوروطر کے بارے میں بولے تو پہلے تو صرف بنگال تک جانتے تھے دیرے دیرے آسام کے بارے میں معلوم ہو وہ چائی کی کاری ہے اس کے بعد تو دیش ہی ختم ہو جاتا تھا ناغلین آرون نچل مزور رام تو نام ہی نہیں تھا سر آپ 90 دشک کی بات یہ بتا رہے جب آپ آگرہ گئے تھے اور آپ کو یہ فیس کرنا پڑا اب 2023 میں ہم ہیں ہمارے بھارت میں بھارتیوں کے ساتھ کیا اب بھی نسل بھی ٹپنیاں یا بھی بھے بھاو کسی قسم کا ہوتا ہے یا پورو وطور میں اس طرح کا کوئی سامنا ہوتا ہے ان لوگوں کو نہیں ہوتا ہے تھوڑا بہت تو ہوتا ہے وہ چیز ہم سب لوگوں کی مانسکتہ کو نہیں بدل سکتے ہیں کہیں بھی ہو سوچ وچار اپنا اپنا ہوتا ہے اور ہماری پورو وطور کی لوگوں کو یہاں بھی تکلیف ہوتا ہے اسی طرح ہماری دیش ویبھلنی دیش کی لوگ ہماری پورو وطور کی اسطانوں میں ان کو بھی تکلیف ہوتا ہے نہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اگزیمپل آتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے تک جرور کرتے ڈیجیل پلیٹ فرم میں تو اور میں اپیل کروں گا کہ جو لوگ بھی دھاؤ کر رہے وہ بلکل نہ کریں کیونکہ ناغہ لینڈ کے پاس ایک زرہ وہاں چلوں گا ایک سپر ہیرو ہے آپ شاید سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں اور سپر ہیرو کا نام ہے ٹی مین ٹی مین کیا آپ جانتے وہ کون ہے سپر ہیرو میں دکھا ہوں پلی آؤون کریئے ٹی مین اب یہ ٹی مین کیا ہے یہ دیکھ کے تو پورا آپ ہی کی جیسے لگ رہا ہے میں ہی ہوں مگر دیجیٹلی اوڑ پاتا ہو نیونی سے نہیں اوڑ پاتا ہوں چل ویسا تھوڑا کر کر لیتے ہم دیکھ رہے کہ ٹی مین کی سمجھ رانی جی بہت زبردست فین ہو گئی ہاں میں بھی ان کی فین ایک بات بتائیے کی یہ آپ نے کہا تھا کس نے پھیلا دیا یہ ناغلین کی لوگ آدمی کھاتے ہیں آپ نے میں نے بیان صورت آپ کا نہیں ستھی بات بول رہا ہوں میں جب پہلے پہلے دلی آیا تا 1999 میں اور میں گوووینپوری extension میں گلی نمبر 13 میں رہتے تھے ایک سردار جی تھے ان کی کرائی کی مکان میں ہماری ماما جی کی ساتھ واتاوارن کبھی نہیں دیکھا تو ہم بھی تھوڑا من میں بہت سارے شنکھاؤں کو رکھ کے میں لوگوں کے ساتھ میل ملاب کرتے تھے اس سمیں تو ایسا بھی ابھی بھی موٹا ہے سمیں میں بھی تھوڑا ایسا ہی تھا تو لوگ ہمیں باتشیت کرنے آج جاتے ہیں وہاں تو پوچھتے تھے آپ لوگ اور صرف ایک جگہ نہیں بہت سار ستانوں میں کہ آپ لوگ کیا کیا کھاتے ہیں آپ لوگ کی طرح ہی سب کچھ کھاتے ہیں مطلب کھانا چاول کھاتے زیادہ ترے چاول کھاتے وہاں تو سنا کہ وہاں تو آدمی کھاتے مجھے پوچھ رہے ہم کو مالوم نہیں یہ تو ہماری لوگ آدمی تو نہیں کھاتے تو بہت سارے لوگ ایک سمیہ تھا جب ناغلین میں بہت سارے وشیو میں لڑ جھگڑنے کا ایشو تھے اس میں بہت لوگ آنے جانے اکھوائے فیل جاتے ہیں اب یہ جو ناغلین کو لے کر جو information اور جو افوائے پھلی تھی اس زمانے میں پہلے تو کیا وہ ابھی بھی ہیں اور کیا افوائے ہوتی تھی تھی نہیں وہ تھوڑا سا ستیا تھوڑا سا جیادہ جھوٹ اور کہانیاں مزیدار جنجاتی جو ہے وہاں کے آدیواسی جنجاتیاں ہیں سترہ آٹھارہ جنجاتیاں ہیں تو زیادہ تر وہاں تام سی کھانا کھاتے ہیں ہمارے لوگ تو کمپلیٹ پکچر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ سب کچھ کھاتے آدمی بھی کھاتا ہے اور ہمیں یہ پروپلم ہو گیا یہ لوگ سوچ رہا ہے کہ میں بھی آدمی کھاتا ہوں اور شک مجھے کیوں نہیں کرے گا لوگوں سے تھوڑا اور بڑا اور گنے کی جوز کھوب پی رہے ہیں تو ایک ان کا ہی ستیرو ٹائپ نہیں میرا بھی ستیرو ٹائپ تھا کہ یہ لوگ ہماری بار میں یہ سوچ رہے ہیں تو زیادہ تر اس کارین میں آپ کی فیوریٹ کوزین کیا کھاتے ہوں پسندی تھا کیا ہے سب کچھ کھاتا ہوں سب جی اچھا لگتے اب اس میں ٹپنی من دینا نہیں لیکن ایک جگہ ٹپنی میں دوں گا اب ہی میں نے ٹی مین دکھا تھا لیکن ٹی مین جو ہے وہ کسرت کیوں نہیں کرنا چاہتے کو سمجھا دیتے ہیں کی سپرسٹار اکشے کمار اور تمجن جی کے بیچ میں کیا بات چیت ہوئی play on careers کو یہ دیکھو دیکھو میں نہیں اکشے کمار آڈیانس انسپائیڈ بائی اکشے کمار یہ دیکھے اب انہوں نے لکھا کہ میں vip نہیں ہوں لیکن میں جلدی آتا ہوں اکشے کمار جی سے انسپائیڈ ہوں انہوں نے لکھا اکشے کمار نے ہا 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 thank you i am very inspired by your sense of humor انہوں نے اس کا جواب دیا کی میں آپ کی سنس of humor سے بہت زیادہ انسپائیڈ پہلے زوردار تالیہ ہو جائے دیکھے یہ تو سمجھ میں آیا یہ پوری سوری ویسے اکشے کمار صاحب کی ملاقات نہیں اب آپ شلپا شیٹی کو دیکھنے جائیں تو کیسے ان سے ملاقات ہوگی شلپا شیٹی جی چلا گیا کوئی لے لیا تو چلے گا لیکن یہ کسرت والا مابلہ کیا یہ بتا گیا نہیں کسرت کرنے میں زیادہ مشکل تو ہے نہیں مگر مشکل بہت ہے میں آج کل تھوڑا بہت یوگا سے انسپائیر ہوں مگر ایک دو کاریکرم ہی کر پاتا ہوں اور کوشش چل رہا ہے دیرے دیرے سے بڑھیں گے ویسے آپ نے یوگ دیوستان یوگ کیا تھا رات کو چار آدمی ملا کے مالیش کیا مجھے ستھے بات مل رہا ہے کون سا آسن آپ کا فیوریٹ ہے مجھے مجھے آپ یہ بتائیں کون سا آسن کی وجہ سے چار لوگوں نے مالیش کی آپ کی پیر کو ایسا کر کے کچھ ایسا کر کے پورا کمر گھمانا ہو پڑتا ہے تو ان سب چیزوں کے لئے مطلب اتنا گھمانا تو نہیں ہمارے ٹوڈیزم بیباگ کے ساتھ میں کر رہا تھا تو پتلے لگوں پڑتا ہے 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 ہمیں پڑتا ہے تو آپ ہی کرتے ہوگے من مطابق لڑکی ملے گی وہ شادی کر لیں گے لالوی آدم نے بھی راہل کو جلدی شادی کرنے کے سلاح دیئے آپ تو اس سے ایک دم ہی ہٹتے جا رہے ہیں کیا اتماعب لائے نہیں ہمارے خیال سے لالو جی سہی ٹپنی راہل جی کو دیا وہ کر لینا چاہیے ہم سے عمر میں بڑا ہے وہ کریں گے تب سلمان خان کریں گے سلمان خان کریں گے تو ہمارے ایک منتری ہے ناغلن میں پائیوانگ جی وہ کریں گے اگر وہ تینوں کر لیا تو میں بھی کیا ملوم کر لوں تو تھوڑا ایک ایک کر کے فٹ آفٹ کر لینا چاہیے آپ نے اپنے اپنے حساب سے سب ہی کی ویسے ذمہ داریاں تیہ کر دیئے بہت بہت جمعی لیکن بنے رہیے اب ایک راپیڈ فائر راؤنڈ ہے میں آپ کو یہاں پر دو تصویریں دکھاؤں گا آپ کی پرسنل چوئیس ہے آپ کو ایک پک کرنا ہے اور میں چاہوں گا یہ آرڈینز ذرا زور دار اس وقت تالیاں بجائے پارٹی کی چوئیس نہیں ہے یہ میں آپ کا پرسنل چوئیس پوچھوں گا اب ذرا پلے آن کریے ہمارا پہلا سوال کیا ہے اور ہماری پہلی دو تصویریں جو ہیں وہ دکھائیے یہ دو کی تین بھی ہو سکتی ہے بہتر مکھمنتری کون یوگی آدھتنات جی یا ہیمنتہ بسوہ سرما جی سبو کو لے کے چلنے کے لئے پروتر میں ہیمنتہ بسوہ سرما جی اوکے اب دوسرا سوال پلے آن کریے اس کو ذرا یہاں پا بہتر کلاکار کون شارو کھان یا اکشہ کمار اکشہ کمار اوکے اب میرا اگلا سوال ذرا پلے آن کریے اگلا سوال یہ ہے دیش کی دیدی نمبر ون کون ہے دیدی نمبر ون تو ممتہ جی ہی ہے اوکے اگلا سوال پلے آن کریے اگلا سوال جو ہے ہمارا دو ہزار چوبیس میں بی جے پی کا مقابلہ کس سے ہے راہل گاندی جی سے ہے ممتہ بینر جی جی سے ہے یا پھر ارون کے جیبال جی سے ہے ان تینوں میں سے کسی سے نہیں ہے میرا اگلا سوال دیکھئے گا ذرا اصلی سوپر ہیرو کون ہے مفلر مین ریٹرنز یا ٹی مین ٹی مین ٹی مین ٹی مین ٹی مین ٹی مین ریٹرنز اب میں آپ سے ذرا کچھ پولٹیکل سوال پوچھنا چاہوں گا اب ابھی تک ہماری جو باتچیت ہوئی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کی کیا بی جے پی صرف ہندووں کی پارٹی آپ کو کیسے لگتے ہیں بی جے پی ہندووں کا پارٹی ہی نہیں ہے بی جے پی اس دیش کا پارٹی ہے ایک نیشنلیسٹ نیشنل پارٹی ہے لیکن نیمانتہ بسوہ سرما جی میں نے ان کا خود انٹرویو کیا ہم لواری پوری ٹیم گئی انہوں نے کہا دیش میں تمام مدر سے بند ہونا چاہیے لب جہاد کی اکثر باتیں اٹھاتے ہیں بی جے پی کے نیتا دھن پرورتن جیسے مددے اٹھائے جاتے ہیں کیا وہ صرف ہندو ووٹ بینک کے اوپر ہی فوکس نہیں کرتے ہیں ہمارے خیال سے وہ ہمارے جو بڑا ہیمانتہ جی اس وشیو کو ہم سبوں کو سمجھنے کے لیے صرف اس روپ سے نہیں دیکھنا چاہیے جو ہو رہا ہے اس مدرسوں میں جو ہو رہا ہے وہ بہت ستانوں میں گلت ہو رہا ہے تو اس لیے ہمارے خیال سے ایک دیش بھکت نیتا ہونے کی کارن ان کو ان چیزوں کا ٹپنی دینا پڑتا ہے نہیں ہونے سے یہ نہیں ہے کہ باجپا کسی دھرم کی خلاف ہے یا وہ صرف ہندووں کے لیے کام کریں گے ایسا نہیں ہے میں بھی تو عیشائی ہوں اور باجپا ہمارے لیے بھی تو ہے ربکش ہر منج سے یہ بات کہتا آ رہا ہے کہ اصل مددوں سے دھیان بھٹکانے کی کوشش کی جاتی ہے جو اہم مددے ہیں ان پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے چاہے وہ بیروزگاری کا ہو مہنگائی کا ہو بجلی کا ہو پانی کا ہو ان مددوں پر بات کیوں نہیں ہوتی ہے یہ وپکش کیا عارف ہوتے ہیں مہنگائی کا بیروزگاری کا بجلی کا یا پانی کا ان وشیوں میں بات ہوتا ہے اور ان وشیوں کی بارے میں ہماری سرکار کہیں بھی ہو سب چیزوں کو صحیح طریقہ سے لے چلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وپکش ہمیشہ کہتے ہیں مہنگائی بھر گیا یہ بھر گیا ابھی ٹماٹر کا قیمت بھر گیا پیاز کا قیمت بھر گیا تیل کا قیمت بھر گیا یہ بات کرتے ہیں مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس دیش میں پیسے بھی کتنا آ گیا اگر آج آپ برا مت مانیے میں سب چیز کو جسٹیفائی نہیں کر پاؤں گا راجنیتک طور سے مگر اگر آج آپ دو ہزار کا موبائل فون نہیں کریتے آپ آپ آج کم سے کم بیس ہزار کا موبائل فون کھریتتے ہیں ایک عام آدمی آپ بیس ہزار کا موبائل فون کھریتنے کا جیپ میں پیسے بھی تو آ گیا آج سے جس سمیں ٹماٹر کا کلو میں دو روپیہ تین روپیہ تھا اس سمیں میں الگ بات تھے ایکونومی بھی تو برا ہے اس دیش کی ایکونومی بھی تو برا ہے اس دیش کی لوگوں کے پاس پیسہ ہے ابھی چاہے وہ ڈیجیٹلی ہو یا ان دی مارکٹ ہو پیسہ ہے اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ کانٹیسٹ لے کے آ رہا ہوں یہ ریپیڈ فائر راؤنڈ ہے لیکن آپ کو جواب یس اور نو میں دینا ہے یہ پلیکار آپ کے بگل میں ہے اس ریپیڈ فائر میں میں آپ سے سوال پوچھوں گا اس کے آپ کو جواب دینا ہے کیا آپ لوگ تیار ہیں ریپیڈ فائر کے لیے اب یس سنائی دے رہا ہے مجھے ذرا زوردار تالیہ ہو جائے ریپیڈ فائر کا پہلا سوال آ رہا ہے لے آن کریے جمبو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹایا جانا سہی تھا یس یا نو ناغالینڈ میں دھارہ تین سو اکھتر اے جاری رہنی چاہیے لیکن کشمیر میں ہٹانا ٹھیک ہے ناغالینڈ میں جاری رہنا چاہیے تیمجن جی کشمیر کا اس کا درد اپیوک تھا اوکے تین سو اکھتر ناغالینڈ کا سد اپیوک ہے ناغالینڈ سمو کو برانے کے لیے اس کو ونچت ستیتی سے آگے برانے کے لیے اچھے کام کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک اگلا سوال پھلے آن کریے ذرا مہنگائی روزگار دیش میں سب سے بڑا مددہ ہے یس یا نو سر نو پورے دیش میں بیف بین ہونا چاہیے یس یا نو پورے دیش میں بیف بین ہونا چاہیے گوماس پس پس زوردار تعلیہ آپ نے ہمیں کئی سارے سوالوں کے جواب دیئے تیمجن جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے سمیں نکالا آپ ہمارے ساتھ آئے یہاں پر تینکیو بہی مچ فور جائننگ از تینکیو بہی مچ زوردار تعلیہ ہو جائیں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کریمیا بریج پر تیسری بار حملہ ہوا ہے اس وقت یہ بہت بڑی خبر ہے بتا دے کریمیا بریج پر یوں